موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ لوگ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کی آج کل پاکستان میں بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ ڈیمانڈ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے دوستو آج جو ہم آپ لوگوں سے بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کو کر کے نہ صرف آپ اپنی ضرورت کو پورا کرو گے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور اس بزنس کو کر کے آپ جو پروڈکٹ تیار کرو گے وہ آپ کی ہاتھوہ سیل ہو جائے کرے گی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دن با دن گی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر ایک گریب بندہ جو سارا دن محنت مزدوری کر کے ہزار روپے کماتا ہے وہ رات کو گھر جاتے وقت پانچ یا چھ سو کا گھر گی کا پیکٹ لے کر جائے گا تو باقی تین یا چار سو روپے میں گھر کا سرکر کیسے چلے گا اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ لوگ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ خود گھر میں گی کو تیار کر سکتے ہو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود گھر میں گی کو تیار کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے پوائنٹ سے محروم ہو جائیں جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اور دوستو دوسری چھوٹی سی ریکویس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ نئے نئے بزنس آئیڈوں سے فائدہ اٹھا سکو چلو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ روز مرہ کی زندگی میں جو چیزیں بھی کھاتے ہیں ان میں گی کا استعمال تو لازمی ہوتا ہے اگر گی کا استعمال نہ کیا جائے گی کی قیمت ہزار اور پیہ ہی کیوں نہ ہو جائے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مشین کے بارے میں بتائیں گے جس کے ذریعہ آپ ڈالتا گی کو تیار کر کے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی فیکٹری تیار کر سکتے ہو دوستو مارکٹ میں گی تیار کرنے والی مشین دوستو مارکٹ میں گی تیار کرنے والی مشینیں مختلف موڈلز میں مجود ہیں پر اڈکشن کے لحاظ سے ان کی سپیڈ بھی مختلف ہے اور ان کی قیمتیں بھی مختلف ہیں آپ اپنی رینج کے مطابق کسی بھی مشین کو پرچیز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس بیس ہزار پہ ہے تو آپ کو آج ایسا کاروبار بتائیں گے کہ آپ بیس ہزار سے اپنے گھر میں گی کی فیکٹری لگانا چاہتے ہو تو لگا سکتے ہو دوستو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل مجود ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں کہ گی پنانے کے لیے آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی رام ٹیٹر کہاں سے ملے گا مشینیں کہاں سے ملیں گی اور کیسے ملیں گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے اگینڈ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرورت بائیے گا دوستو ڈالڈا گی ایک طرح کا بناسپتی گی ہی ہوتا ہے جس کو اصل میں پام اوئل بولا جاتا ہے اس لیے تو ڈالڈا گی کے ڈبے پر بناسپتی کے پودے کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے جتنی بھی قسم کا بناسپتی گی آپ دیکھیں گے ان میں پام اوئل استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی خاصت یہ ہے کہ یہ روم ٹمپریچر پر جمع رہتا ہے اس کے بعد اس کی ہائیڈروجینیشن کی جاتی ہے یہ پروسیس آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں جن سے آپ مشین کو پرچیز کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آئیے آپ کو کم پیسے سے تیار ہونے والے گی کے بارے میں بتاتا ہوں اب بھی آپ لوگوں کو آدھا کلو گی کے بارے میں بتانے لگا ہوں پریکٹیکل کرنے کے بعد آپ جتنا چاہیں گی تیار کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ایک برتن میں دائیسو گرام مکھل لینا ہے اور اس میں ایک کب میٹھے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے آپ لوگوں نے جس ہلکا سا گرم کرنا ہے بوائل نہیں کرنا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے لے دوستو آپ کا ڈالتا کی تیار اس کو پیک کریں اور مارگٹ میں سیل کریں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارگٹ میں جا کر ہم خود کیسے سیل کریں اگر تو آپ لوگوں کو شرم آتی ہے تو آپ اس کے لیے ایک سیل مین بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی تمام تیار شدہ پروڈکٹ کو مارگٹ میں جا کر سیل کیا کرے گا اور آپ کو رات کو پیسے لاکر دیا کرے گا پھال دے دیا کرنا ہے آپ لوگوں نے منتلی اس کی جو سیلری بنتی ہوگی وہ دے دیا کرنی ہے وہ آپ کی تمام تیار شدہ پروڈکٹ کو مارگٹ میں سیل کر کے آیا کرے گا دوستو ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلا جاؤں کہ یہ بزنس کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک لائسنس بھی ہونا چاہیے جو کہ گورنمنٹ سے آپ لوگوں نے منظور کروانا ہے اس کے بغیر آپ اس بزنس کو نہیں کر سکتے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ یہ بزنس نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں وہاں پر آپ کو کافی اچھے اچھے بزنس آئیڈیاز مل جائیں گے آپ ان میں سے کوئی بزنس سیلیکٹ کریں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ مہانہ اچھا خاصا کمہ سکتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آج کے بزنس کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دوستو اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ